حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری علی رحمت اللہ الباری کی کتاب جوائر خمسہ جس کے وضائف کے جید بزرگ اولیاء اکرام نے اجازتیں دیں جن میں شاہ علی اللہ مخدس دہلوی علی رحمت اللہ القوی بھی شامل ہیں اس کتاب میں کہ نادے علی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھے یعنی نادے علی پڑھنے کی ترغیب ہے اس کتاب میں جوائر خمسہ میں جس کی اجازت بہت سارے بزرگوں نے دیئے اور شاہ علی اللہ صاحب مخدس دہلوی علی رحمت اللہ القوی نے بھی دیئے جو مشہور بزرگ ہیں جس نادے علی کو پڑھنے کی اجازت دیئے وہ نادے علی بھی لکھا ہوا ہے ان کتاب میں یعنی حضرت علی کو پکارو جو عجائب کے مذہر ہیں انہیں تمام مسئیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کی بلایت سے اے علی اے علی اے علی تو پیارے پیارے میٹھے دیسے ہیں بھائی آپ نے دیکھا کہ بزرگاہ نے دین بھی مولا مشکل کشاہ مانتے چلے آ رہے ہیں اور حضرت علی کو نہ صرف پکارتے تھے بلکہ پکارنے کی انہوں نے تعلیم دی اس سرن اس میں کوئی قباط نہیں ہے آپ شیطان کے وسوسے کو بالکل جھٹک دیں کہ جو دنیا سے چلا گیا اس کو پکار ہی نہیں سکتے اسا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ساتھینے ویڈیو بیجی ہے جس میں بریلیوں کے دعوت اسلامی کے علیاس اتاری صاحب ناد علی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امداد لینے کا جواز کا کول نکل کر رہے ہیں اور شاہ وللہ محدث دیلوی رحمہ علیہ کی کسی کتاب کے حوالے سے یہ ناد علی کا ثبوت دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ علیاس اتاری صاحب نے شیخ شاہ وللہ محدث دیلوی رحمہ علیہ کو بڑا عالم کا اور ساتھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ بھی اس کے لئے استعمال کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ شاہ صاحب کو مسلمان سمجھتے اور علماء آل سنت کی بڑی ہستی سمجھتے ہیں جبکہ ان کے مذہب میں شاہ وللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ معذلہ گستاخ وحابی اور کافر ہیں استغفراللہ الائیادو باللہ چنانچہ میں کیا سے انفیت کے اندر مولوی عمر اچھرینے پانسو چھتر اور پانسو ستتر صفحے نمبر پر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ شیخ وللہ یہ وحابی ہو گیا تھا اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں پاس مولوی غلام مہر علی جو ان کا مشہور عالم گزرائے یہ اس کے مدرسے سے اس کے اپنی کتاب چھپی ہوئے عصمت النبی اس کے صفحہ نمبر سات پر لکھا ہے کہ سارے فساد کی جڑ یہ شاہ وللہ محدث دیلوی تھا اسی طرح ایک اور کتاب ہے مکمل تاریخ وحابیہ یہ محمد رمضان قادری نے لکھی ہے چھاپنے والا اس کو شاہ ترابلک قادری ہے اور اس پر منشاہ تابش قصوری کی تقریز ہے اس کے صفحہ نمبر چوتر پر سے بقیدہ انوان لگے کہ شاہ وللہ محدث دیلوی اور ابن عبدالوحاب نجدی کی عقیدہ و تعلیم کا معازنہ اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کیے کہ ان دونوں کے عقیدے ایک تھے اور پھر صفحہ نمبر چلتے چلتے اٹھتر و انہتر پر اس نے شاہ صاحب کے خلال بڑی بکواس کی ہے اسی طرح یہ علمیزان امام احمد رضا نمبر جو مشہون کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر چھے سو چودہ پر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے وہابیت لانے والے شاہ وللہ محدث دیلوی تھے ماد اللہ تو آپ کے بڑے توی جو ہم نے اتنے حوالے دے دی آپ کے مذہب کے مستند علم اکرام جن پر آپ کے مذہب کی بنیاد ہے جنہیں آپ کے مذہب کو مدون کیا ہے وہ تو شاہ وللہ محدث دیلوی کو لکھ رہے ہیں وہابی گستاخ آپ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو اب بتائیں آپ کو مسلمان مانے یا شاہ صاحب کو وہابی گستاخ مانے یا اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر یہ جو ہم نے حوالے دی ان کو بیمان اور کافر مانے اور مردود مانے بہرحال یہ مسئلہ تو یہ جو دعوت اسلامی والے ہیں وہ حل کریں گے یا ان کے ماننے والے حل کریں گے جہاں تک شاہ وللہ محدث دیلوی کی کسی کتاب سے ناد علی کا ثبوت دینا ہے تو بالفرض اگر ایسی کوئی بات ہو بھی تو یہ الزامی اور تحقیقی دونوں جواب ملاحظہ فرما لے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کلمہ حق شمارہ نمبر سات مئی جون دوہزار گیارہ ہمارے سامنے موجود ہے صفحہ نمبر چھتیس ہے اس شمارے میں ایک مضمون دیا گیا ہے مولوی محبوب علی کا جو مولوی حشمت علی رزوی کے بھائی تھے اور بریجیوں کا بہت بڑا عالم گزرا ہے اس پر انہوں نے ان کی سوانے بھی لکھی اور بڑی اور جنا اس کے بارے میں تعریف ہو کے علم غلم باندے ان کا مضمون ہے کیا ابن تیمیہ کے عقائد کی شاہ وللہ صاحب نے تصدیق کی ہے اس کے اندر صفحہ نمبر چھتیس پہ لکھتے ہیں کہ شاہ وللہ اور شاہ عبداللہ محدد سے دیلوی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ دیوبندیوں نے اس پہ تحریفات کر دی ہیں یہ محرف ہو کے ہم تک پہنچی ہے تو بالفرض ہم کہتے ہیں اگر شاہ صاحب ہی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات ہو ایسی کوئی روایت ہو تو وہ بھی کسی شیعہ یا بریلوی کی تحریف کرتا ہوگی کی طرف سے یہ آئی ہوگی ہمارے لئے وہ حجت نہیں ہیں وہ کسی بریلوی اور شیعہ ہی کی کارستانی ہوگی اب اس کا ذرا تحقیقی جواب بھی ملاحظہ فرمالے میرے پاس ملہ لقاری رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الموضوعات القبرہ کوئی بھی شخص اس کے آئیسا نہ ہوگا احل علم جو اس کے نام سے واقف نہ ہو قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے اور یہ صفحہ نمبر دو سو سٹھ سٹھ ہے روایت نمبر ایک ہزار اکسٹھ کے تحت لکھتے وَقَدَا مِمْ مُفْتَرِعَاتِ شِيَعَاتِ شَنِعَا حَدِيثُ یعنی شیعہ کی جو گھڑی ہوئی روایتوں میں سے شیعہ کی جو پیٹ سے بنی ہوئی باتوں میں سے ان پیٹ سے بنی ہوئی باتوں میں سے ان افتراز میں سے ان جھوٹوں میں سے ایک بات یہ نادِ علی بھی اس کا مطلب ہے کہ اس کو پڑھنا یا اس کے پر اعتقاد رکھنا یہ شیعہ کی تائید ہے یہ شیعہ کی روایت ہے شیعہ کی گھڑی بھی بات ہے تو زہرہ اب ایک جنس اپنے ہم جنس ہی کی طرف جاتا ہے تو جو جس عقیدے پر ہوگا جو جس نظریہ پر ہوگا وہ انہی کے عقیدے انہی کو نظریہ کو لے گا تو یہ نادِ علی یہ احلِ سنت کا طریق نہیں ہے یہ شیعہ کا طریق ہے شیعہ کی روایت ہے ہمارے خلاف کوئی آپ محاذ کھڑا نہیں کر دیں کہ اوہو یہ تجھ نے تو شیعہ کے فتوے لگا دیئے یہ ہم ملللقاری رحمہ اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں لہذا آپ نے جتنی بھی گالیاں دینی ہے بھرائے کرم ہمیں نہ دینے ہم ناقل ہیں جو بھی دینے جو بھی کرنے ملللقاری کے ساتھ کرنا ہمارے ساتھ کچھ نہ کرنا تو یہ شیعہ کی روایت ہے آلِ سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں لہذا ان شیعہ کے جو چھوٹے بھائی ہیں ایک کالی پگڑی والے ہیں اور ایک ہری پگڑی والے ہیں ایک دسوی والے ہیں اور ایک باروی والے ہیں صرف دو دن کا فرق ہے دونوں کے عقیدوں میں بھی دونوں کے عاملوں میں بھی لہذا اس روایت سے بچیں اس کو ہرگز نہ پڑے اس پر ہرگز عقیدہ نہ رکھیں اور اگر میں شرم اور آیا ہے تو کسی مستنع ثبوت سے باسند حوالہ پیش کر کے اس کا ثبوت دے ونہ توب اور استغفار کریں